بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ورس اپ نے اپنی نئی پالیسیز لانچ کر دی ہے کچھ نئے قوانین کے ساتھ ورس اپ کو دوبارہ لانچ کیا جا رہا ہے ورس اپ فیس بک انسٹاگرام جو ہے وہ تینوں ایک ہی کمپنیاں ہیں یعنی کہ ان کا مالک کوئی اور نہیں فیس بک ہی ہے تو ورس اپ نے اپنے قوانین کو چینج کیا ہے اور چینج کرنے کے بعد جناب پاکستان کے اندر تمام لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج شروع کر دیا کہ جناب یہ غلط ہے اس سے ہماری پرائیویسی لیک ہو جائے گی یہ ہوگا تو وہ ہوگا اتنا نقصان ہوگا کچھ لوگ آپ لوگوں کو ویڈیوز منا کر دے رہے ہیں ٹیکنیکل جو چینلز ہے لیکن آپ کو حقیقی بات نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہا وہ آپ کو بتانا کیا چاہ رہے میں آپ کو اس ویڈیو میں جو کہ دو سے تین منٹ کی ویڈیو ہے اس میں سارا معاملہ کلیئر کر دے تو شاید اس سے کم وقت میں کہ بھائی یہ ورس اپ کی جو نئے قوانین آئے ہیں جو نئی پالیسیز آئی ہے اس سے مجھے آپ کو اور ہم پاکستانیوں کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا اس کی وجہ کیا ہے آپ کے پاس گوگل کے پاس آپ کی آلریڈی تمام تر انفورمیشن موجود ہے آپ ورس اپ پر جو بھی بات کرتے ہیں آپ مذہبی بات کرتے ہیں آپ سیاسی بات کرتے ہیں آپ شاپنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو آپ کو فیس بک پر گوگل پر اس طرح کے اشتہارات سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں یہی چیز ورس اپ نے اب کیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا گوگل کو دیا جائے گا فیس بک کو دیا جائے گا اور وہ لوگ پھر آپ کو اشتہارات دکھائیں گے جس میں آپ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہوں گے اب اس کا نقصان کس کو ہوگا یہ تو اس کا ہوگیا آپ کو ایک میں نے فائدہ بتا دیا اب نقصان کس کو ہوگا نقصان ان لوگوں کو ہوگا جو چور ہے جو ڈکیت ہے جو بڑی دیشتگردی میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ سائبر کرائم میں ملوث ہوتے ہیں جو کہ ووٹس اپ پر اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جو کہ ملک کے خلاف قوم کے خلاف ہو کسی ریاست کے خلاف ہو اور دیشتگردی کے جو کانٹنٹ ہوتا ہے آپ مجھے میسج کر رہے ہیں میں آپ کو میسج کر رہا ہوں یا کوئی بہت بڑا جو پیسو کا ٹرانسفر کیا جا رہا ہو یا آپ کا بہت بڑا کاروبار ہو تو ان لوگوں کو ضرور نقصان ہوگا لیکن مجھے اور آپ کو جن کے پاس اکاؤنٹ میں بھی ایک راک سے اوپر کبھی آیا نہ ہو شاید تو ہمیں اس قسم کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا نہ ہی ہمیں کوئی فائدہ ہوگا اس سے اب فائدہ اس طرح سے ہوگا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو اب آپ کے جو آپ کا جس چیز میں انٹرسٹ ہے وہ والے اشتہارات آپ کو گوگل اور اس کے علاوہ فیس بک پر دکھائے جائیں گے اس کے علاوہ آپ کی کسی قسم کی کوئی پرائیویسی لیک نہیں ہوگی آپ کو جو بھی اس وقت بتا رہا ہے ویڈیوز بنا کے دے رہے ہیں ٹیکنیکل چینلز سب کے سب بس اپنی فنکاریاں چھوڑ رہے ہیں ایسا ویسا اس میں کچھ نہیں ہے بقاعدہ اس حوالے سے سائبر کرائم کے جو لاہور کے ہیڈ تھے اسسٹنڈ ڈریکٹر تھے ان کا بھی بیان آیا کہ یار اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ ہے ہی نہیں آل ریڈی جب ہماری ساری انفرمیشن گوگل کے پاس فیس بک کے پاس موجود ہے تو ہم کس قسم کا شور مچارے کس قسم کا احتجاج کر رہے ہیں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں کہ اس کا کسی قسم کا کوئی نقصان اور کوئی فائدہ ہم عام آدمی کو نہیں ہونے والا ہاں جو مجرم ہے جو غلط کام کرتے ہیں جو دیشتگردی میں ملوث ہے جو منی لانٹنگ میں ملوث ہے ان لوگوں کو واقعی نقصان ہونے والا ہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد